سپیشل ایجوکیشن ڈھامید نکوی آج ہم علم اقبال اوپن انویسٹی کے کوڈ 3611 کا آغاز کر رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے آرگنیزیشن اینڈ منیجمنٹ آف سپیشل سکولز اس میں ہم اپنے اردو میڈیم سٹورنٹس کا برابر کا خیال رکھ رہے ہیں اور انگلیش کی سلائیڈز کے ساتھ ساتھ ان کا اردو ترجمہ بھی ایک ہی سلائیڈ کے اوپر پیش کر رہے ہیں تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں اس کے ابتدائی یونٹ کے ساتھ سب سے پہلے چند سلحات کی ایکسپلینیشن ضروری ہے یہ آرگنیزیشن کیا ہوتی ہے جی آرگنیزیشن ایز ایک کمبینیشن آف ہیومن ایفرٹس اور میٹیریل ایکوپمنٹس ہیومن ایفرٹس اور میٹیریل ایکوپمنٹ یعنی انسانی کوششوں اور مادی آلات کا مجموعہ اور اس کو ایک خوبصورت طریقے سے اس کا انتزاج جس سے جو مقاصد ہیں ان کے موثر طریقے پہ ان کو اچیو کرنے میں ان کو حاصل کرنے میں آسانی ہو وہ ہے آرگنیزیشن so an organisation is a combination of human efferts and material equipment brought together in a systematic اور ایفرکتے کی ش inflammatory کی مکنیزیشن اب اس اے میلتی جلتی ترم ہے administration administration is a machinery through which an organisation اور انسٹیٹیوشن کین بی منیجڈ پہلے آپ کو اس کا مطلب بتایا ارگنیزیشن کیا ہوتی ہے اب آپ دیکھیں ایڈمیسٹریشن کیا ہوتی ہے کہ یہ انتظامی ایک ایسی مشینری ہے جس کے ذریعے سے کسی بھی تنظیم ادارے کا انتظام کیا جا سکتا ہے اب ایڈمیسٹریشن ہم اس کا اطلاق کر رہے ہیں اپنے ایڈوکیشن کی شعبے میں سو ایڈوکیشن ایڈمیسٹریشن کی ہم کیا تعریف کرتے ہیں یہ ایک گوڈز کی ڈکشنری ہے گوڈز ڈکشنری آف ایڈوکیشن وہ اس کی یوں تعریف کرتی ہے یہ ہے ایڈوکیشن ایڈمیسٹریشن وہ تمام تقنیق اور طریقے کار جو قائم شدہ پالیسیوں کے مطابق تنظیمی تعلیمی تنظیم کو چلانے میں استعمال ہوتے ہیں وہ ہے ایڈوکیشن اس کو ہم ایڈوکیشن ایڈمیسٹریشن کہتے ہیں اور یہ ہے گوڈز ڈکشنری آف ایڈوکیشن کے مطابق اب جب ہم نے آرگنائزیشن اور ایڈمیسٹریشن کو سمجھ لیا تو اب ہم دیکھتے ہیں ایک اور ملتی جلتی ٹرم منیجمنٹ کیا ہوتی ہے جی سو ایک اور مفقر فائل اس کے الفاظ میں بتاتے ہیں پھر سے میں ریپیٹ کر رہا ہوں جی فائل کے مطابق منیجمنٹ ہے کیا ہے تو فورکاست اور پلین ایک بات تو آرگنائز دوسری بات تو کمانڈ تیسری بات تو کوارڈینیٹ اور کنٹرول یعنی کہ پیش گوئی کرنا اور منصوبہ بندی کرنا منظم کرنا کمانڈ کرنا اور کنٹرول کرنا اور ان کو کوارڈینیٹ کرنا اس کو کہتے ہیں مینجمنٹ ایڈوکیشن is the provision of a series of learning experience to students in order to impart knowledge values, attitudes, skills یعنی ہم نے جب کسی کو ایڈوکیشن دینی ہوتی ہے تو صرف اس کو تعلیم نہیں دینی ہوتی تعلیم اور تربیت دونوں دینے ہوتی ہیں اس کے ساتھ علم کے ساتھ اخدار رویے مہارتیں ان کی فراہمی بھی ایڈوکیشن میں شمار ہوتی ہے سو مینجمنٹ کا کام یہ ہے کہ یہ سب چیزیں ان کو پلیننگ کرے ایڈوکیشن کرے ان کو کوارڈینیٹ کرے اور کنٹرول کرے یہ ہے مینجمنٹ کا کام اب ہم زیرو انگ کر رہے ہیں یعنی کہ فوکس کر رہے ہیں اپنے ایڈوکیشنل سیکٹر کے اوپر ہم نے جب جو اسطلاحات ہیں مینجمنٹ ایڈوکیشن اور ایڈمسٹریشن ان کی تعریف کرنے کے بعد اب ہم آ رہے ہیں سکول لیول کے اوپر یا ایڈوکیشن کے جو بیسک یونٹ ہے اس کے اوپر سو سکول آرگنیزیشن کیا ہوتی ہے سکول آرگنیزیشن is about the actual آرگنیزیشن of resources evers personals and personals of school so it refers to how school arrange the resources of time space and personal سکول کے پاس کچھ time ہے یعنی کہ انہوں نے ساڑھے ساتھ سے لے کے ڈیرڈ بھائی تک انہوں نے function کرنا ہے ان کے پاس ایک امارت ہے اور اس میں امارت میں کچھ دیا ہوا furniture ہے اور equipment ہے laboratories ہیں sports ground ہیں اور دیگر سہولتی ہیں اور ساتھ ساتھ manpower ہے جس میں teaching non-teaching staff دونوں ساملے ہیں ان سب کو ideally combine کرنا اس طریقے سے کہ ہم وقت کا پیسے کا اور ان افراد کا صحیح اور maximum فائدہ اٹھا سکیں یہ ایک اچھی school organization کی requirement اور educational management کیا ہوئی جی پھر management is the process of planning organizing directing controlling and evaluating اس کو لال لنگ میں لال فانٹس میں اس لیے highlight کر دیا گیا ہے کہ یہ کچھ functions ہیں educational management کی وہ plan کرتی ہے وہ organize کرتی ہے وہ direct کرتی ہے control کرتی ہے evaluate کرتی ہے سو اس کے اوپر اور management یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے management ایک art ہے اور یہ art یا اس کو آپ science بھی کہہ سکتے ہیں یہ art یا science اس کا مقصد کیا ہے کہ getting work done کوئی کام ہے اس کو آپ نے خوش حلوبی سے کروانا ہے with the help of people who are at your disposal جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں آپ کے پاس ہیں اور with the given money جو آپ کے پاس بجٹ ہے اس کے اندر اندر اور within the given deadlines ایک خاص time space کے اندر سو اگر briefly بتایا جائے تو کسی بھی organization خاص طور پہ educational organization material اور money من material اور money ان چیزوں تینوں چیزوں کو اس طرح خوبصورتی سے combine کرنا اور استعمال کرنا ہے کہ آپ مقرر وقت کے اندر اپنے جو مقاصد ان کو خوش اسلوبی کے ساتھ پورا کر سکے حاصل کر سکے اب وہ جو یہ میں واپس لے کے جاتا ہوں آپ کو یہ دکھائے تھا planning organizing directing controlling and evaluating اب ہر ایک کو ہم تھوڑ سا مزید explain کار رہے ہیں جو فنکشن ہے سکول organization کا organizing involves the establishment of authority relationship with provision for coordination between them both vertically and horizontally in the enterprise structure enterprise for that matter ہم اس وقت education sector کو لے رہے ہیں so organizing کیا ہوا concerning with work the people and authority relationship اس کے ساتھ جانا اردو میں بھی دیکھ لیجئے اس کا مقصد یہ ہے جیسے کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ ہم نے organize کرنا ہے پہلے کام ہے organization کا چیزوں کو organize کرنا چاہے man power ہو کے نیچے کچھ مزید section ہوگے ان کے bosses ہوگے ان section کے نیچے کچھ اور staff ہوگا جیسے ایک اچھے school بڑے school میں ایک principal ہوگا مختلف sections ہیں primary secondary and college ان کے وائس principals ہوں گے ہر ایک کے نیچے section heads ہوں گے اور section heads کے نیچے teachers ہوں گے یہ vertical relationship ہاریزنٹل relationship یوں ہوا کہ تینوں جو وائس principals ہیں ان کے آپس میں coordination ہوگی section heads کی آپس میں coordination ہوگی اور teachers بھی آپس میں coordinate کر رہے ہوں گے کہ دوسرے section والا کیا کھار رہے ہے کیونکہ اگر جو سہولتے ہیں جیسے ground ہیں laboratories ہیں ان کا مشترق استعمال کرنا تو horizontal بھی coordination ہونی چاہیے اور vertical بھی ہونی چاہیے پھر دوسری بڑی چیز جو میں نے آپ کو red font میں highlight بھی کی تھی directing یعنی organize تو آپ نے کر دیا اب آپ نے ان کو ہدایات بھی دینی ہے ان کو instructions بھی دینی ہے اور ان کو بتانا ہے to show the path give guidance to the complete task کہ آپ نے کیا مقصد achieve کرنا اور کیسے achieve کرنا کیا آپ کی approach ہونی چاہیے کیا آپ کی strategies ہونی چاہیے اور اس میں آپ نے مکمل تاکہ کوئی چیز dark میں نہ ہو جو تشنا رہ گئے ہو پھر control کرنا ہے آپ نے plan کر دیا آپ نے organize کر دیا آپ نے direct کر دیا اب یہاں تک ختم نہیں ہوتی اب آپ نے جو افیشنسیز ہے اس کو اوپر نظر رکھنی ہے کہ وہ کیسے افیشنٹلی سسٹم ورک کر رہے مختلف جو من پار وہ کس طرح اپنی متعلقہ duties پرفار کر رہے گئے اور ان کا رکھ رکھ میئر کر مانیٹر کر اور پھر ساتھ ساتھ دیکھنا کہ آپ کے plans کے مطابق فالو کر رہے ہیں کہیں پہ آپ کو کمی بیشی نظر آئے تو آپ نے اس کو نشاندہ کرنی ہے اور اس کا corrective measures لینے ہے پھر evaluate کر رہا ہے اس سے ملتا جلتا ہے کہ آپ نے periodically اور at random بھی چیزوں کو دیکھتے رہنا چال رہے ہیں تو سٹاف کی کیا کرکردگی ہے اور پھر اس کو آپ نے ان کے مطابق ان کو rewards وغیرہ ہو سکے تو penalties وغیرہ کرتے رہنے اب یہ تو ہوگی جنرل ٹرنز سکول management کی بات ابھی ہم کیونکہ special schools کی بات کر رہے ہیں تو special school کی organization اور management کا main کام یہ ہوتا ہے کہ وہ students تمام اس میں special ہوں گے اور ان special students کی special needs ہوں گی جن کو organize and manage کرنا ہے اور یہاں پہ یاد دہانی کرا دوں کہ special بچے special اداروں میں ہوتے ہیں اور special بچے کون سے ہوتے ہیں وہ significantly deviate کرتے ہیں مختلف developmental areas میں average اپنے persons کی نسبت سے سو جو ان special بچے چونکہ یہ deviate کرتے ہیں مختلف ہوتے ہیں سو ان سلحہ سے ان کی ضروریات بھی مختلف ہوتی ہیں ان کی unique needs ہوتی ہیں سو ان unique needs کو آپ نے organize اور manage کرنا ہے اداروں میں اور ہمیں idea جو individuals with disability education act america تھا انہوں نے ہمیں تیرہ قسم کے disabled بچے بتائے ہیں ویسے عام طور پہ ہم چار کو پہچانتے ہیں جیسے physically handicapped mentally retarded visually impaired or hearing impaired لیکن یہ american جو ہیں وہ special education جیسے دیگر فیلڈوں میں آگے آگے ہیں special education میں انہوں نے کافی ترقی کیا انہوں نے کانگرس میں ایکٹ پاس کروایا individual with disability education act 2004 میں اس کی ایک شکل واضح سامنے آئی ہمارے پاس انہوں نے تیرہ نشاندہ کی معذوریوں کی دیتے ہیں autism deaf blindness deaf hearing impairment emotional disturbance mental retardation multiple disabilities اور orthopedic impairment other health impairment specific learning disability اور speech and language impairment traumatic brain injury اور visual impairment سو یہ تیرہ انہوں نے نشاندہ کی ہم چار جیسے میں نے بتایا چار ہم جانتے ہیں وہ ہیں ہمارے پاس disabilities تو جو بھی آدارے ہمارے پاس ہوئیں گے ان میں یا تو سارے آداروں سارے disabilities کے بچے کے لیے ایک آدارہ ہوگا multiple purpose یا ہر ایک disability کے بارے میں ایک special آدارہ ہوگا یا سہیرنگ اپیٹ کا آدارہ یا ویجول اپیٹ کا آدارہ یا میٹر ریٹارویٹ کا آدارہ سو ان تمام آداروں میں ان کی جو special needs ہیں ان کا خیال رکھنا اور ان کو manage کرنا اور organize کرنا بہت ضرور یہاں ہم special needs کا ذکر کر رہے ہیں یہ آپ دیکھیں اب اس میں پہلے نمبر پہ ہے جی فیزیکل فرینڈلی انوائرمنٹ سو جب بھی کوئی special آدارہ ہوگا اس میں جو مین جو پہلی چیز جو دیکھی جائے گی کہ جس قسم کے بچے ہیں کیا اس قسم کی فیزیکل فرینڈلی انوائرمنٹ ہے یا نہیں مثال آپ کو دے دیتا ہوں نابینا یا ویڈیو لیمپیرٹ کا آدارہ ہے تو کیا اس میں آپ کو سیڑھی مل رہی ہیں رکافتیں مل رہی ہیں جس پہ بچوں کو چلنے میں ٹھوکریں لگ رہی ہیں ریمپس نہیں لگے ہوگے ان کے ریلنگ نہیں لگے ہوگے ان کے باتھروم جو ہیں اس میں سوچز وغیرہ یا واش دیسن وغیرہ وہ فیزیکل ہینڈی کیپ کے لیے کیا آپ ویل شیئر اندر جا سکتی ہے اتنے کھلے دروازے ہیں اور کیا کارڈار میں ویل شیئر منور کر سکتی ہے ویل شیئر کے لیے کیا آگے پہلی آرگنائزیشن اور مینجمنٹ ریکوائرمنٹ ہے سپیشل سکولز کی جو بھی سپیشل سکولز ہیں جس قسم کے بھی ڈیسیبیلیٹی کو ڈیل کرتی ہیں انہوں نے سپیشل نیڈز کا آگر آرینجمنٹ کرنے خاطر خاطری سے تو وہ اس کی فیزیکل فرینڈلی انوائرمنٹ پہلے پروائیڈ کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد نبو دو ہے سپیشل ڈیزائن انسٹرکشن آرگنائزیشن اور مینجمنٹ آف سپیشل سکولز میں ظاہر ہے سپیشل بچوں کو سپیشل ایڈیوکیشن دی جائے گی اور سپیشل ایڈیوکیشن کی ڈیفنیشن ہم یوں کرتے ہیں سپیشل ڈیزائن انسٹرکشن تو کیٹر فار یونیک نیڈ اف سپیشل شیر سو اب اس ادارے میں کیا سپیشل ڈیزائن انسٹرکشن آرگنائزیشن 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 اس کی آپ مختلف اشکال ہو سکتی ہیں اس میں کریکلم آرگنائزیشن جو ہے ان کی ریکوائرمنٹ کا مطابق خالی کرکی کریکلم اور ٹیکسٹ بکس ان کی جو اگر نبی نافی کلاس ہے تو ان کے ٹیکسٹ بکس جو ہے نا وہ فانٹ یا بڑے سائز کے فانٹس ہونے چاہیے یا ریزڈ فانٹس ہونے چاہیے یا بریل میں ہونے چاہیے یہ ریکوائرمنٹ ہے اور اگر آپ اس کی کر رہے ہیں کلیم کر رہے ہیں یا خواہش کر رہے ہیں کہ آپ کی جو سپیشل نیڈز کی ارگنیزیشن اور منیجمنٹ بہترین ہو سپیشل سکول میں تو پھر آپ نے سپیشلی ڈیزائن انسٹرکشنز کا انتظام کرنا ہے بہتر انتظام کرنا ہے اور پھر ان کو آگے پڑھانے کے لیے آپ کو سپیشل ٹیچنگ میتھڈالوجی اور ٹیکنیکس کے استعمال ہونا چاہیے جس ہیرنگ امپیڈ ظاہر ہے آ رہے ہیں سو ایوی ایڈز کو آپ نے یہاں پہ جب پروائیڈ کرنی ہے ان کو تو ایوی ایڈز اس حوالے سے ان کے لیے مناسب ہونی چاہیے ٹھیک ہے پھر صرف یہ نہیں ہے سپیشل بچوں کو آپ نے تعلیم نہیں دینی یا وہ تعلیم کے اپنی آخری مراحل میں اس سے اگر دس سال کے انہوں نے تعلیم حاصل کرنی ہو اور میٹرک میں جب وہ پہنچے تو ان کو کچھ وکیشنل سبجکس کی ٹچ آپ نے دینی ہے جس کو کہتے ہیں کہ آپ نے ان کو جو ہے اس کو کہتے ہیں سکول ٹو ورک ٹانزیشن پلین آپ کے ان پلیس ہونا چاہیے سپیشل اداروں میں سپیشل سکولز میں یہ انتہائی اہم آپ کی ضرورت ہے پھر سپیشل نیڈز اور مزید جس کا ضروری ہے ہونا سپیشل اداروں میں اس کی بہتر آرگنیزیشن اور بہتر منیجمنٹ ہونی چاہیے اور پرویئن ہونی چاہیے وہ ہے اپروپریئٹ ایسسٹیف ٹیکنالوجی ان بچوں کے لیے آپ نے اگر اچھا سکول چلانا ہے سپیشل سکول تو اس میں آپ نے ان کو اپروپریئٹ ایسسٹیف ٹیکنالوجی دینی ہے مثال کے طور پر ہیرنگ اپیٹ کے لیے ڈیجیٹل گروپ ہیرنگ ایڈز آگئی ہیں اس کا ایک مین ہیرنگ ایڈ جو ہوتی ہے ماسٹر ہیرنگ ایڈ وہ ٹیچر کے گلے میں ہوتی ہے باقی اگر بارہ سٹوڈنٹ بیٹھا ہوں ہیں تو بارہ بچوں کے گلے میں وہ ہیرنگ ایڈ ہوگی اور ایف ایم سسٹم کے لیے کنیکٹیل ہوگی اور اتنی ایف ایرنگ ایڈز آگئی ہیں کہ ایف ایف سسٹم کے اوپر ورک کرتی ہیں کہ ستر اسی گز کے پلے گرون میں بچے کھیل رہے ہیں تو ٹیچر کنی کمیونی کیا جیسے ایف ایف سسٹم کے اوپر کمیونی کمیونی ہو جاتی ہے سو بچے ان کمیونکیشن ہوتی ہیں ٹیچر کے ساتھ جو ایف دیریکٹ سو یہ اسی قسم کی دیگر ٹیکنالوجی ویجول ایمپیٹ کے لیے جو ایک ایکوپمنٹس آگئے ہیں جو ہے جیسے ایمن آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایٹی ایم استعمال کرنے جاتے ہیں تو وہ وہاں پہ ساتھ ساتھ وائس ہوتی ہے اور آپ کلک کے ساتھ وائس آ جاتی ہے آپ اس کے لفٹ میں سوار ہوتے ہیں تو لفٹ میں بھی وائس آ جاتی ہے جب آپ پریس کرتے ہیں بٹنز کو اسی طریقے سے کہ کمپیوٹرز ہیں اور دیگر آلات ہیں جہاں پہ ویویو ایمپیٹ کے لیے اس میں ہیلپ موجود ہے اچھی اگر آپ نے آرگنیزیشن اور مینجمنٹ کرنی ہے تو اس میں جس قسم کی نیڈز ہیں جس قسم کے بچے ہیں ان کی جس قسم کے نیڈز ہیں ان کو آپ بہتر پروائیڈ کریں گے تو آپ کی بہتر مینجمنٹ ہوگی اور بہتر آپ کی تصور ہوگی آرگنیزیشن پھر اس میں دورہ ہوئی نہیں آدھاروں میں جو سپیشل بچوں کے آدھارے ہیں اور اس حد تک بلکہ سپیشل آزیشن ہو چکی ہے کہ ویجول ایمپیرڈ کا جو ٹیچر ہے مناسب ترین نہیں ہے اور آئیڈیل نہیں ہے اور اسی طریقے سے ایم سی سی کا یعنی منٹلی چیلنج چیلڈرن کا یا ان کو آئی سی سی بھی کہتے ہیں انٹلیکچول چیلنج چیلڈرن ان کے جو ٹیچر ہیں ان کی الگ ٹریننگ ہے ویجول ایمپیرڈ کی الگ ٹریننگ ہے اور فیزیکل ہینڈی کی بھی الگ ٹریننگ ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا ایک سپیشل اس نے سپیشل ایجوکیشن میں ایمی کی ہوئے تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اس نے کس میں سپیشل کی ہے اور پھر اسی کے جو ہے کس کا بچہ اس کو ٹیچر کو دیا جائے جس کس میں اس نے سپیشل کی ہے سو مناسب تربیت بہت اشد ضروری ہے اور ہیرنگ ایمپیرڈ کا فاری یا بریل جو رہا اس کے ویجول ایمپیرڈ کے لیے ہیرنگ ایمپیرڈ کے لیے اگر اس کو سائن لینگویج میں کمانڈ حاصل نہیں ہے تو تھیری اس کو جتنے بھی آتی ہو وہ بیکار ہے کیونکہ وہ کمیونیوکیٹ ہی نہیں کر پا گا اس کو ٹوٹل کمیونیوکیشن کے ساتھ کمیونیوکیٹ کرنے اور وہ اس کے لیے بہترین پروپرلی ٹرین ایجوکیٹرز اور پروفیشنل اشد ضروری ہیں اچھی آرگنیزیشن اور مینیجمیٹ سپیشل سکول کے لیے پھر جو بچے ہیں بچوں کی پروفیشنل کے آئی ای پی ٹیم انڈیویجیل ایجوکیشن پلیننگ والی ٹیم جو پروفیشنل کے اوپر مجتمل ہوتی ہے اور والدین کا اس میں رول ہوتا ہے اس کے ذریعے انڈیویجیل کی اسیسمنٹ پروفیشنل طریقے سے کروائی جائے ان کی سٹرنگ اور ویکنیس کے اوپر دیپینڈ کرتے ہوئے ان کی ویکنیس کو اوورکم کرنے کے لیے ان کے بہترین ہو تو اس کے لیے آپ کو تیار ہونا پڑے گا پھر یہ تمام آداروں کے لیے لازم ہے کہ بچوں کو لیسٹ ریسٹیکٹیو انوائرمنٹ میں کو پروائیڈ کریں لیسٹ ریسٹیکٹیو انوائرمنٹ پروائیڈ کریں یعنی کم سے کم پبندی والا محول کم سے کم پبندی والا محول یہاں پہ تھوڑا سی املاح کی گلتی ہے اردوی حصے میں اس کو دیکھ لیجئے گا کم سے کم پبندی والا محول پروائیڈ کریں یعنی کہ مائل ٹو مارڈریٹ اگر ریگلر جو ہے وہ سکولز میں بھی چل سکتے ہوں تو ان کو وہاں پہ موقع دیا جانا چاہیے ورنہ ان کی جو ہے سپیشل نیڈز کو مدر نظر رکھتے ہوئے ان کے سپیشل نیڈز پروائیڈ وہاں کرانی چاہیے جس سکول کے وہ ان کی قابلیت ہو جس سکول میں وہ اچھی طریقے سے چل سکیں پھر سپورٹ سرویس مہام سرویس یہ اچھی آرگنائزیشن اور منیجمنٹ کا یہ اصول ہے سکول کو آئیڈیل لیول کے اوپر چلنے ہے جس قسم کے بچے ان کے پاس سپورٹ سرویس آئیل ہو یا مینٹلی ریٹارڈ میں جو سپیچ امپیئر بچے ہیں ان کے لئے سپیچ تیرپیسٹ کی خدمات کا ہونا اشد ضروری ہے سو کے سٹوڈنٹ کی جو ہے آدارے میں ایک سپیچ تیرپیسٹ کافی نہیں ہے پرپورشن کے حساب سے وہ سپورٹ سرویسز آویلیبل ہونی چاہیے اور اسی طریقے سے جہاں پہ بیہیویر مینجمنٹ یا بیہیویر مارڈیفکیشن کی ریکوئیر میٹ ہے وہاں پہ پروفیشنل سائیکولوجسٹ ہونا ضروری ہے جہاں پہ فیزیو تیرپیسٹ کی ضرور ہوتا ہے وہاں پہ فیزیو تیرپیسٹ کی فسیلیٹیز کو ہونا ضروری ہے سو یہ جو ڈیفرنٹ فسیلیٹیز یا سپورٹ سرورسز ریکوائر ہیں ان کی بھی پرویین سے آرگینیزیشن اور مینجمنٹ بہتر سے بہتر ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ہی ہم پہلی ویڈیو 3611 کی اختتام کو پہنچتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں ملیں گے